بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہزاروں کے حساب سے بندوں نے مجھ سے رابطہ کیا یہ نمبر کے مطلق تو میں نے ان کو گائیڈ کیا شورت سا میسج کر دیتا ہوں ایک میں ان کو آری سے بات یہ ہے کسی دوسرے بھائی کو تو رپلائی کرنا ہوتا ہے اس لیے شورت سا میسج میں بتاتا رہتا ہوں اچھا بات یہ ہے میں شورت سی ویڈیو بنا دیتا ہوں اسی چیز کے مطلق جو تازہ ترین سوٹ تھے حالتہ تازہ ان اپ ڈیٹ آئی ہیں ان سے آپ پوپٹ کروں گا ان کا حروب والا مطلوب والا معاملہ بھی ان سے چکروا سکتے ہیں یہ آپ کے چھٹی بھی لگا جاتے ہیں ٹکٹیں بھی آپ ان سے لے سکتے ہیں یعنی کیسے معاملات ہی کرتی ہیں تھوڑے پیسے لے لیتے ہیں بس اچھا وہ وہاں پر گیا جی میں نے وہاں پر اس کو بھیجا ہے اس کو بولا کہ وہاں سے ای نمبر کے مطلق آپ انفورمیشن لے لیں اس میں تین مسئلے چل رہے ہیں ابھی تین قسم کے سن لیں کیونکہ میرے پاس یقین کیجئے مجھے بھی اتنا علم نہیں تھا آپ بھائیوں نے ورسپ کے اوپر ورسپ نمبر بھی آپ کو آگے دکھا جاتا ہوں میں اتنے مجھے میسج کی اور اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ بندوں کے کون کون سے مسائل چل رہے ہیں نمبر ایک ابھی ایک پاکستانی سسٹر ہے ان کی طرف سے مجھے نہیں پتا کون تھی رابطہ کیا گیا مجھے بولا کہ میں نے ویزا لینا ہے خاتمہ کا اور وقالہ میرا بنا ہوا ہے وقالہ بنا ہوا ہے لیکن ویزا جاری نہیں ہو رہا ہے نمبر ایک تو یہ سعودی ریبیہ سے بھی ابھی کچھ مسئلے آ رہے ہیں کہ وقالہ بن جک ہے ویزا جاری نہیں ہو رہا ہے نمبر دو ای نمبر شو نہیں ہو رہا ہے نمبر تین ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے ظاہری سے بات ہے ای نمبر شو ہوگا اس کے بعد آپ نے اپنے فگر کروانے ہے اور آپ نے ویزا اپنا بھیج دینا ہے سٹیمپ ہونے کے لیے اچھا بات یہ ہے جی اس میں تین قسم کے مسئلے آ رہے ہیں جو میں نے پہلی ویڈیو جو یہ آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ یہ منڈے سے یا آنے اس ہفتے میں یہ انشاءاللہ یہ نکلنا شروع ہو جائیں گے ای نمبر اور الحمدللہ کچھ بھائیوں نے مجھے بقائدہ سینٹ بھی کیے کہ حبارے بھائی ای نمبر تو نکل چکے ہیں ابھی ویزا سٹیمپ ہونے کے لیے جانا ہے تو آگے سے جنٹ بول رہے ہیں کہ فنگر کا مسئلہ آ رہا ہے کچھ دن بیٹھ کر لیں بھائی بات یہ یہ تینوں مسئلے ایک ہی مسئلہ ان کو بول سکتی ہیں یعنی کہ ای نمبر کے مطلقہ بات کر لیں ویزا سٹیمپ کے مطلق بات کر لیں ویزا کا وقالہ بنا ہے ویزا جاری نہیں ہو رہا ہے اس کے مطلق بات کر لیں یہ بھائی ایک سپل سیدھی بات ہے کہ کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ سعودی ریبیا سے ہم ایک ویزا سعودی ریبیا کے ویزا بائے کر رہا ہے یعنی کہ دے رکھا ہے کسی کو کوئی بائے کر رہا ہے سعودی ریبیا سے کسی بھی سعودی سے بعد میں سعودی ریبیا وہ ویزا بند کر دے ایسا نہیں ہوگا اس جی سے بے فکر رہے ہیں کچھ بھائی مجھے یہ بھی پوچھ رہے ہیں بھائی ہمارا میڈیکل ایکسپائر چکہ ابھی کہیں خودانک واسطہ یہ ویزے بند تو نہیں ایسا نہیں ہوگا ویزے زائیہ نہیں ہوگے ویزے بند بھی ہوگے انشاءاللہ تعالی ہاں اس میں کچھ تخیر ہو سکتی ہے نہ ہی ایسا ہوگا کہ آپ مثال کا طور پر آپ نے ویزا پرچیز کیا ہے اور ابھی آپ پاکستان میں رہ گیا ویزا آپ کا بھائی اس کی ریٹ اک بیار ایکسپائر ہو چکہ سعودی ریبیا اس کے اوپر ضرور ایکشن لے گا آنے والے دو چار دن میں ہاں ایجنٹوں کے فرار سے ضرور بچیے گا دس بیس تیس ہزار کسی کو بند تین چار لاکھ روپے اکمال لینا تھا اسی چیز سے لیکن میں نے ایک روپے نہیں لیا کسی سے بھی فری جتنا مجھے میں فری گائیڈ کر رہا ہوں ورسپ کے اوپر کوئی فیس نہیں لے رہا ہوں کوئی کچھ نہیں لے رہا ہوں ہاں جن بندوں نے میں ابھی آپ کو اگاہ کر دوں اس چیز سے جن بندوں نے پہلے سعودی ریبیا سے سفر کیا ہوا ہے پاکستان کا یعنی کہ پہلے سعودی ریبیا گئے ہیں مطار والے پیپر سے یہ کنفرم ہو گئی کیا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا نکتہ تو نہیں ہے یعنی کہ آپ کے اوپر کوئی کلیم تو نہیں ہے سفری ببندی کے معاملات کو لے کر وہ اگر ہوا تو پھر ویزا اسی لیے بھی آپ کا سٹیمپنی ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو واضح کر دوں وہ چکر والے ہیں اگر وہ کلیئر تو پھر انشاءاللہ تعالی میرے مطابق جو مجھے بھائی نے وہاں مکتب سفریت سے پوچھ کر بتایا وہاں سے بھی یہی انفرمیشن آئی ہے جی کہ آنے والے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ بھائی نین کے حساب سے ای نمبر نکلنا شروع ہو جائیں گے ویزا سٹیمپ ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ سالپ ہو جائے گا ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ یہ ویزے ایکسپائر ہو جائیں گے ویزے ختم کرتے ہیں ایسا نہیں ہوگا